اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ان سی پی عجید پوار گروپ کے سینئر رہنما بابا صدیقی کو گولی مار کر حلق کر دیا گیا ہے بابا صدیقی پر فائرنگ کی گئی جس میں انہیں تین گولیاں لگی اس واقعے کے فوراں بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے اس واقعے کے بعد مہاراش کی سیاست میں حلچل مجھ گئی ہے واضح رہے کہ بابا صدیقی تین بار رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسودین اویسی نے اس واقعے کی مدمت کی ہے اسودین اویسی نے ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا ایک ہی دن میں دو امباد کی خبر واقعی بہت افسوسناک ہے بابا صدیقی کا قطر انتہائی قابل مدمت ہے یہ مہاراشت میں امن و امان کی بگلتی ہوئی صورت حال کو ظاہر کرتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے خاندان دوستوں اور ساتھیوں سے میری تازیت حکام نے بتایا کہ نرمل نگر میں کولگیٹ گراؤن کے قریب بابا صدیقی کے بیٹے اور رکن اسمبلی دیشان صدیقی کے دفتر کے باہر پیش آنے والے باقیے کے فوراں بعد دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا دورسی جانب اجید پوار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک تازیتی پیغام میں اس حملے کو انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت قرار دیا پوار نے کہا کہ مجھے یہ جان کا صدمہ پہنچا ہے کہ اس واقعے میں ان کی موت ہو گئی انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھے دوست اور ساتھی سے محروم ہو گئے ہیں اجید پوار نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے رہنما کو کھو دیا ہے جس نے اقلیتی برادری کے لیے جد و جہد کی اور سیکولارزم کی وقالت کی جس نے ایک ایسے رہنما کو کھو دیا ہے